اسلام علیکم پیارے ویورد تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ صندوق سے خیر حیرہ سے ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو ویورد دو چار دن ہو گئے ہم نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہم نے بھائی اور میں نے مل کر دو چار دن محنت کی اور چلہا بنایا تو ہم نے وہ ویڈیو ڈالی تو یوٹیوب سے میسج آیا کہ آپ نہ اس طرح کی ویڈیو نہ بنائیں وہ ویڈیو بھی ٹھلیٹ ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی بنائیں گے تو آپ کو ہم چینل بھی آپ کا ٹھلیٹ کر دیں گے تو اس لیے میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکتی میں تو روزی روٹی کے لیے بچوں کی روزی روٹی کے لیے یہ چینل بنایا تھا کہ میں ویڈیو ڈالوں اور بناوں اس سے بہتر تو ہے کہ اور کوئی محنت مزدوری کر لوں تو اس لیے میں آپ سے چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہتی تھی لیکن آج کے بعد میری ویڈیو نہیں آئے گی کیونکہ محنت مزدوری اور کر لوں گی میں نے تو بچوں کی روزی روٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا کیا کروں کجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں پہلے بھی میری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور میری زندگی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح میں گزار رہی ہوں تو میں کیا کروں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اس کے لیے چینل کھولیا تھا اور بنایا تھا تو اب یوٹیوب نے بھی ہمارا چینل چیک کر رہی ہے جب چیک کر جائے کرے گی تو پھر میں ویڈیو بناوں گی اگر زندگی رہی تو ویڈیو بنائیں گے اور آپ سے مرتے رہیں گے اور نہیں بنا سکے تو آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا آپ کو پتا ہے پہلے بھی میں زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو اب وہ پریشان نہیں ہونا چاہتی تو ایک بھائی ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کا آج ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور پہلے ان کی امی فوت ہو گئی اب وہ ہو گئے ہیں تو نو جوان تھے بہت زیادہ ان کا دکھ ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی آپ کے لیے ویڈیو بنانا چاہتی تھی بس بیوز آج جو ہے میری باتوں سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میرا دماغ جو ہے کہ ہم بھی نہیں کر رہا میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں دکھ تو اس بات کا ہے بیوز کہ میں جو نہیں آ رہا تو اس لیے یہ میری آخری ویڈیو ہوگی اگر آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میں نے ایسی بات آپ سے کہہ دی ہو تو آپ مجھے معاف کا دیے گا میں بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہو کہ مجھے معاف کا دینا میں سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی کیونکہ گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور یہ پریشانی بن گئی ہے تو مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اس لیے یہ میری آخری ویڈیو ہے آپ کی مجھے تو کچھ سمجھے آج۔